نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمانی راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ میں جس طریقے سے لگتار اس وقت چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پارٹی کو پارٹی کے کاری کرتا ہوں کو ایک نئے جوش ملانے کی کوشش ان کی لگتار چاری ہے ایسے میں دیکھنا ہے کافی زیادہ دلچسپ رہنے والا ہے کہ اس یاترہ سے کتنا زیادہ فائدہ ان کو ملتا ہے اور ساتھ ہی دوہزار چوبیس کو لے کر کے جو انہوں نے تمام باتیں کہیے وہ اس ریپورٹ میں سنی اور آگے بات کرتے ہیں اور جو ہم نے نفرت مٹانے کی بات کی ڈر مٹانے کی بات کی وہ سچ مچ ہمیں ان سڑکوں پہ آپ نے دکھایا ہے اس یاترہ میں کسی نے گلت طریقے سے کسی سے بات نہیں کی کوئی گرا شایہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے ہی گرا یاترہ نے اس ویقتی کو اپنے گود میں لیا کسی نے نہیں پوچھا بھئی تم ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کونسی جات کے ہو نہ جیسے ہی کوئی گرا ویسے ہی پوری یاترہ نے ہندوستان نے اس کو اپنا مانا اس کو اٹھایا پانی پلائیا اگر پٹی کی ضرورت تھی پٹی کی اور پھر کہا چلو چلو ہمارے ساتھ چلو یہ آپ نے دکھایا ہمیں اور یہ نئی چیز نہیں ہے یہ آپ کا جو پردیش ہے یہ صدیوں سے دیش کو یہ ہی دکھا رہا ہے مہ بھارت کی زمین ہے کورو پانڈووں کی زمین ہے جو اس سمیں لڑائی تھی بات لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آرہی ہے مگر جو اس سمیں لڑائی تھی وہ ہی آج لڑائی ہے لڑائی کس کے بیچ میں ہے نہیں دیکھئے پانڈو کون تھے ارجن بھیم یہ لوگ کون تھے یہ لوگ تپسیا کرتے تھے یہ لوگ تپسیا کرتے تھے کیا پانڈووں نے اس دھرتی پہ نفرت فلائی تھی کیا آپ نے مہ بھارت پڑھی ہے کیا اس میں لکھا ہے کہ پانڈووں نے کسی گریب بھیکتی کے خلاف اپراد کیا تہین لکھا ہے پانڈووں نے دی مونٹائزیزیشن کیا کیا نوٹ بندی کی تھی کیا گلت جی ایسٹی لاغو کی تھی کیا کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ تپسوی تھے اور وہ جانتے تھے کہ نوٹ بندی گلت جی ایسٹی کسان بل اس دھرتی کے جو تپسوی ہیں ان سے چوری کرنے کا طریقہ ہے ایک طرف تپسوی تھے پانچ تھے دوسری طرف سنگٹھن تھا ایک طرف پانچ تپسوی اور بھیڑ ان کے ساتھ پانڈووں کے ساتھ ہر دھرم کے لوگ تھے جیسے ہی یہاں پہ یاترہ چل رہی ہے اس میں کوئی یہ نہیں پوچھتا بھئیہ کون ہو کہاں سے آئے ہو محبت کی دکان ہے یہ پانڈووں نے بھی آپ یاد رکھئے آپ یاد رکھئے پانڈووں نے بھی پانڈووں نے بھی انیائے کے خلاف کام کیا تھا پانڈووں نے بھی پانڈووں نے بھی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی تھی دیکھئے پولیس والے سر ہلا رہے ہیں دیکھئے مسکر آگے سر ہلا رہے ہیں پولیس والے سمجھتے ہیں یہ بھئیہ کیمرہ اس سائیڈ مت دکھا دینا پھس جائیں گے گلتی سے بھی مت دکھا دینا کوروف کون تھے بھئیہ کوروف کے ہاتھ میں کوروفوں کے ہاتھ میں اکیسمی صدی کے کوروف بتا دیتا ہوں اکیسمی سنو سنو اکیسمی صدی کے کوروف ہاف پینٹ کھا کی ہاف پینٹ پہنتے ہیں ہاتھ میں لاتھی لیے ہوتے ہیں اور شاکہ لگاتے ہیں ان کے سائیڈ میں ان کی طرف ہندوستان کے دو تین سب سے امیر ارب پتی گلت جی ایسٹی نریندر موڈی نے ضرور سائن کیا مگر نریندر موڈی جی کی شکتی نے گلت جی ایسٹی نوٹ بندی نہیں لاغو کروائی ہندوستان کے دو تین ارب پتیوں کی شکتی نیا انہوں نے پردھان منتری کا ہاتھ چلایا مانو نہ مانو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سمیے کے ارب پتی پانڈویں کے ساتھ کھڑے تھے کیا اگر کھڑے ہوتے تو پانڈو جنگل میں کیوں بیٹھے تھے پانڈویں کو گھر سے کیوں نکالا کیونکہ ان کے ساتھ ارب پتی نہیں کھڑے تھے مگر ان کے ساتھ اس دھرتی کی جنتہ اس دھرتی کے کسان اس دھرتی کے مزدور اس دھرتی کے گریب اس دھرتی کے چھوٹے دکاندار اس دھرتی کے سمال اور میڈیوم بزنس سب کھڑے تھے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا راہول گانڈی بلکل پوری طریقے سے دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کو لے کر کافی زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں اور جنتہ کیا اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نکش نائن نیوز کو دھنیواد